کیا درواز ہے مجھے بتاؤ اگر آپ نے پانچ سال شہر کا وکاس کیا شہر کا ڈولپ کیا نوجوانوں کو نوکریہ دی ماں بہلوں کے کام کیے شہر کے کام کیے بنگروں کے کام کیے تو آپ کو تو گھر کیا الیکشنی میٹنگ کے صدر محترم ڈاکٹر زاکر حسین صاحب منچ پہ تصریف فرما قریش برادری کے تمامی ذمہ داران الہند قریش برادری کے تمامی ذمہ داران پارٹی کے اس وائڈ کے تمامی ذمہ داران اور میرے سامنے تصریف فرما تمامی ہمارے بزرگ حضرات نوجوان ساتھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایسی تمامی میری ماں اور بہینیں میرے ساتھیوں نے آپ کے سامنے بات کو رکھا میں زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ مجھ کو شہید عبدالحمید روڑ پر ایک اور میٹنگ کے اندر جانا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بیس نومبر کو اسمبلی کا چھناو ہے اور آپ لوگوں کو اور شہر کی عوام کو بیس نومبر کو اوٹ دینا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ پانچ سال کے لیے شہر کا نمائندہ شہر کا ایمیلے کون ہوگا اور آپ کا فیصلہ تیویس نومبر کو سامنے آ جائے گا الیکشن میں الگ الگ پارٹیا شہر میں پرچار کر رہی ہے اوٹ مانگ رہی ہے میں بھی اوٹ مانگ رہا ہوں اور شہر کی عوام کو پانچ سال آج کے ایمیلے صاحب کا دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے شہر کی عوام کو یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پچھلے پانچ سال ہم نے آج کے ایمیلے صاحب کو ایمیلے بنایا تھا اس وقت تو انہوں نے ایک نئی پارٹی ایم آئیم سے الیکشن لڑا جذباتی پارٹی ہیدر آباد سے اویسی برادران آج جذباتی باتیں کی ایک مذہبی سکھ سکھو ایمیلے بنایا شہر کی عوام نے سوچا کہ شہر کے اندر تبیلی آئے گی شہر کا وکاس ہوگا شہر کا ڈولپ ہوگا ہمارے شہر کے نوجوانوں نے یہ سوچا ہوگا اس وقت کہ اسمبلی کے اندر جا کر مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی مہاراستے کے مسلمانوں کے آواز اٹھے گی ان کی حمایت میں مسائل کے اوپر شاید یہ سوچ کر شہر کے نوجوانوں نے بھی اوٹ دیا کہ نوجوانوں نے بھی یہ سوچا ہوگا شہر کے نوجوان جذبات میں آئے جذباتی فیصلہ کیا لیکن آج شہر کے نوجوانوں سے میرا سوال ہے شہر کی عوام سے میرا سوال ہے کیا آپ کو پانچ سال شہر کو کیا ملا ایمیلے کی طرف سے یا جو جذباتی باتیں کرنے کے لیے پانچ سال پہلے شہر میں آئے اب ایسے میرا حضرت کیا پانچ سال جب آپ سے اوٹ لینے کے لیے آئے اوٹ مانگنے کے لیے آئے اس کے بعد جب وہ حدر آباد گئے اس کے بعد سے آج تک پانچ سال گزر گئے کہ آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے کیا شہر میں کتنے مسائل شہر میں مسلمانوں کو کتنی تقلی کتنی فرقہ پرستی بڑی شہر کی عوام نے کتنی مصبتیں اٹھائی شہر کے نوجوانوں نے کتنی جیل کاٹی کیا کبھی آپ کے آسو پوچھنے اب اسی برادران آئے کیا یہ شہر کے نوجوانوں کو سمجھنا ہے پھر الیکشن آرہا ہے پھر اسٹیج لگے گا پھر اکبر آئے گا حسد آئے گا پھر جذباتی باتیں ہوگی آپ نے اگر جذباتی باتوں کے اندر شہر کے نوجوانوں نے اوڑ دیا کیا آپ آپ نے اوڑ تو دیا کیا آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے ویسی برادران آئے کیا یا جس سکس کو آپ نے اوڑ دیا آج کے امیلے کو وہ تو بازوں میں مشہرے چوک میں رہتے ہیں کیا آپ کو کبھی حال چال پوچھنے آئے کیا کمال پورے میں یا مومن پورے میں یا ہماری ماں بہنوں کا حال چال پوچھنے آئے کیا ابھی الیکشن آ رہا ہے ابھی اسلام پورے سے بولے کل دورہ شروع ہوا کیا ضرورت ہے آج گھر گھر جا کے روڈ مانگنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بتاؤ اگر آپ نے پانچ سال شہر کا وکاس کیا شہر کا ڈولپ کیا نوجوانوں کو نوکریہ دی ماں بہلوں کے کام کیے شہر کے کام کیے بنگروں کے کام کیے تو آپ کو تو گھر بیٹھنا چاہیے تھا آپ کو تو روڈ مل جاتی گی لیکن کیا مجبوری ہے آپ کو گھر گھر جا کر روڈ مانگنا پڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانچ سال ناکام ہو گئے آپ نے شہر کا کچھ کام نہیں کیا شہر کے بنگروں کا کوئی کام نہیں کیا شہر کے نوجوانوں کا کوئی کام نہیں کیا شہر کے بزرگوں کا کوئی کام نہیں کیا شہر کی ماں بہنوں کا کوئی کام نہیں کیا آپ نے آپ ناکام ہو گئے اس کے لیے آپ کو یہ در لگ رہا ہے کہ کئی میں الیکشن نہ ہار جاؤ اس کے لئے آپ در در بھٹک رہے ہو اور اوٹ مانگنے کے لئے آپ جا رہے ہو اگر کسی کو کانفیڈنس ہوتا کہ میں نے تو کام کیا میں کیوں جاؤ اس کا مطلب آپ مکمل طور پر ناکام ہو گئے میں آج یہاں میرے مزرگے بیکھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو ہزار ساتھ میں آج کے ایمیلے صاحب نے تیسرا ماز بنایا تیسرا ماز بنانے کے بعد شہر کی عوام نے ان کی باتوں کو مانا تیسرا ماز یعنی شیخ رسید صاحب اور نیحل حمد صاحب کے خلاف میں اس وقت تو تیسرا ماز بنا تھا اور اصلاع سیاست کا نعرہ یاد ہوگا میرے بزرگ یہی نعرہ تھا نا بیت المال کی حفاظت کا نعرہ تھا کتنے دن گزر گئے سترہ سال ہو گئے نا سترہ سال سترہ سال کیا کم ہے شہر کی عوام نے آپ کو دیا دو مرتبہ ایمیلے بنایا تین میر آپ کے بنے تین ڈیپوڈی میر بنے تین ڈیپوڈی میر بنے ستاوی سیڈ بیس سیڈ ہمیسے اس شہر کی عوام نے آپ کو چون کر دیا آپ نے جو اس شہر کی عوام سے وعدہ کیا تھا دو ہزار سات میں اصلاعی سیاست کی بات کی بیت المال کی حفاظت کی بات کی کیا ہوا کیا دیا آپ نے شہر کو سترہ سال میں اس وقت آپ مذہبی انسان تھے مذہبی سخص تھے مفتی تھے شہر نے مفتی اور ایک حالیم کے اوبر بھروسہ کیا تھا کہ دو سیاسی آدمی ہیں وہ شہر کا کچھ کر رہے یا نہیں کر رہے آپ پر بھروسہ کیا ویسواس کیا سترہ سال کے اندر بھی شہر کو آپ نے صدار نہیں پائے آپ نے اسلائی سیاست نہیں کی آپ نے بیت المال کی حفاظت نہیں کی بیت المال تو آپ کے دور کے اندر دادا بھوسے صاحب نے آٹھ سو کروڑ روپیہ لوٹ کے لے کے چلے گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے بیت المال کی حفاظت نہیں کی آپ کس موہ سے ہو تو مانگ رہے ہو آٹھ سو کروڑ روپیہ لے کر یہ دھائی سالوں میں کارپوریشن سے آپ کے ٹیک سے کا پیسہ آپ کے ٹیک سے کا پیسہ دادا بھوسے صاحب نے اپنے علاقے میں لے جا کر تعمیری کام کر لیے کوئی موڑی نہیں تھی کوئی موڑ نہیں تھی کوئی کارپوریٹر نہیں تھی آپ پہ ملے تھے آپ کی ذمہ داری تھی کارپوریشن بچانے کی شہر کا ڈولاب کرنے کی آپ کو پرسند ملا آپ کو کچھ چند پھنڈ مل گئے آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی اور شہر کو برباد کر دیا اس کے ذمہ دار تو آپ ہو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا شہر کی عوام کو آپ سیاسی ہو سیاسی مکمل ہو چکے ہو بس ہماری یہی گزاری سے کہ شہر کو آپ دھوکہ آپ مت دو جب آپ کے اوپر ہمارے جیسے سیاسی لوگ جب تنقید کرتے ہیں جب ہم آپ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ جمعیت کا بینر لے کے سامنے آئیاتے ہو نہیں نہیں علیم کو مت بولو مفتی کو مت بولو ایک علیم دین ہے ہاں باب آپ ہے لیکن آپ نے جب سیاست میں آئے ٹھیک ہے دو ہزار ساتھ میں آپ کارپوریٹر نہیں بنے لیکن دس سال شہر کی عوام نے آپ کو اوڈ دیا آپ کو ایمیلے بنایا ہمارا سوال ایمیلے سے ہے آپ بینر کبھی جمعیت کا لے کے آتے ہو آپ کبھی مذہبی سکسکہ لے کر آتے ہو اچھی بات آپ علیم ہو مفتی ہو آپ کو جو ذمہ داری ہوا ادا کرو لیکن باحثیت آپ سیاست سکھو سامنے آو شہر کی عوام کے سامنے اوڈ مانگو کہ میں سیاسی ہوں میں ایمیلے بننے کے لیے آ رہا ہوں مجان میں تیسری مرتبہ آپ مجھے اوڈ دو چلے گا ہم کو لیکن آپ تو بھیس بھدل کیا آ رہے ہیں تو یہ کم سے کم مت کرو دھوکہ مت دو کھلا بولو شہر کے نوجوانوں کو کھلا بولو شہر کی ماں بہینوں کو کھلا بولو شہر کی عوام کو کہ میں سیاسی ہو چکا ہوں میں سیاسی ہوں اور میں ایمیلے کی ایسی ایسے کھلا ہوں یا تو یہ بول دو میں جمعیت کی الیکشن میں کھلا ہوں یا موتیمی بننے کا ہے مجھے دارالنم دیو بان کا اس کے لیے کھلا ہوں بول دو آپ سیاسی الیکشن لڑ رہے ہو تو سیاسی بات کرو یہ تمام ہی چیزیں یہ آپ کو اور ہی شہر کو سمجھنا پڑے گا میں شہر کے بنگر بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ملے آپ کو کیا ملے آپ بتائیے پانس سائل کیا کیا وعدے کیے گئے کیا ملے مجھے بتا دوں یہ جو سبسیڈی کا لیٹر آیا تھا جیار آیا تھا تو وہ تو میں لے کے آیا آپ کو کیا ملائے مجھے بتا دوں ایم ڈی سوٹ ہو رہی ہے پاور کمپنی آپ کو بیل سما رہی ہے کیا ایک بنکر بھائی یہ بتانے کہ ایم ڈی سوٹ کا میٹر میرا آج کے ایمیلے نے حل کیا بتا دوں اگر ایک ایم ڈی سوٹ کا مسئلہ پاس سال حل نہیں کر سکتا وہ بنکروں کے کوئی کام نہیں کر سکتا میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں دو مجھ کو موقع اس سے پہلے میں نے کام کیا بنکر بھائیوں کا سائزنگ کا کام کیا پالی اور بھالترہ کے اندر جب پورچیسنگ مسئل کے اوپر جب وہاں سین لگ گئی تھی وہاں گیا وہ سین اٹھنا چاہیے دلی گیا مالے گاو کا کاروبر بند ہو چکا تھا بے روزگاری بند رہی تھی تاکہ کاروبر شروع ہوگا پورچیسنگ شروع ہوگی تو روزگار چلے گا سائزنگ کا معاملہ ہو ہر معاملے کو میں نے حل کرنے کی کوشش کی دو ایک مرتبہ مجھے موقع جو یہ امڈی سوٹ ہے پاور کمپنی ہے بجلی بیل کا معاملہ ہے وہ سب حل کر سکتا ہوں طاقت سے صلاحیت لگتی ہے للا پڑتا ہے عدی کاریوں سے بات کرنا پڑتی ہے جب جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے میں شہر کے بنکر بھائیوں سے یہ مجارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی بحسنہ آپ کو کرنا کریے آپ کو حق ہے کسی کو اوٹ دینا یا نہیں دینا یہ آپ کو پورا اکتیار ہے لیکن کم سے کم ایک مرتبہ سنجید جی سے سوچو پانچ سال یہ شہر کے ایمیلے صاحب نے آپ کا کون سا معاملہ حل کیا یا آپ کے روزگار میں کون سی بڑوتری ہو گئی کہ آپ کا روزگار کون سا ترقی کر گیا کم سے کم سنجیدی سے سوچ لو یہ روزی روڈی کا مسئلہ ہے یہ پانچ سال میں ایمیلے نہیں رہا تو بھی میں جو بھی بنکر بھائی میرے پاس آئے میں نے کام کیا پاور کمپنی میں لے جا کر ان کے مسائل کو حل کیا میں نے پانچ سال کام کیا ہوں جو بھی میرے پاس آتا تھا میں نے کبھی بھی کسی کو واپس نہیں کیا چاہے وہ میرا حمایتی ہو یا مخالف ہو میں کام کرنے والا سکس ہوں میں آپ کو لے کر چل سکتا ہوں آئیے میرے ساتھ ہم مل کر یہ شہر کی ترقی شہر کی سنت کی ترقی کر سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ آج یہاں پر قرائز برادری کے دونوں ذمہ داران بیٹے ہیں دونوں برادری کے یہ پاس سالوں کے اندر قرائز برادری کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی آپ خود سوچئے قرائز برادری کے ذمہ داران کتنی مصیبتیں آئی ہو کتنے قرائز برادری کے بچوں کو موپ لنچن کے نام پر ارے مارا گیا زخمی کیا گیا کئی دنوں تک وہ ہسپیٹل تھے مجھے بتاؤ کہ شہر کے ایمیلے صاحب نے قرائز برادری کے بچے کو اگر کوئی مارتا ہے تو کیا ایک مرتبہ بھی آج کے ایمیلے صاحب نے اسمبلی میں آواز اٹھائی کے آواز اٹھائی کے بتا دو مجھے ارے یہ بکریت کے اوپر تو دور اکسہ والے یہاں تک آگئے جو قرائز محلے تک آئے تھے یا نہیں بتا دو اگر جھوٹ بول رہا ہوں گا جانور کھلنے کے لیے کیا ہوا اس بکریت کے اوپر مارکیٹ کے اندر جو جانور کھریدے گئے تھے شہر کی عوام کے انہوں نے گیر لیا بکریت کے تیوار چلے گیا ہمارا فرض تھا فرائز تھے ہمارے جو مذہبی وہ دل لکل گئے جانور نہیں ملا ایمیلے وہاں جا کر کہ نہیں بول سکتے تھے وہاں جا کر مارکیٹ کمیڈی کے ذمہ داران کو دم دینا چاہیے تھا کہ یہاں بازار لگتی ہے قانون کے مطابق بازار لگتی ہے اور ہمارے شہر کے لوگوں نے جانور کھریدا اور ابھی کے ابھی یہ چھوڑنا چاہیے یہ تو وہاں گئی نہیں اس طرح بزدلی کا کام کئی مرتبہ اس سے حالات آئے اور ہمارے شہر کے دادا بیسے صاحب منطری وقت کے منطری وہ ویڈیو چل رہی تھی آج کل میں دیکھا جھوڑگے کے ایک بیپاری کو سیو ہوتل کے سامنے گالی روک کے آج کے ایک منطری صاحب نے بھی اس کو کن بھٹی مار دیا تھا اور جب منطری صاحب کا پرگام کا دعوت نامہ ایویلے صاحب کو ملتا تو یہ سب سے پہلے وہاں حاضر رہتے اور ان کے پیچھے پیچھے گھنے کا تعمیل انہوں نے کیا آپ دیکھو اتنی جی حضوری کیا ہے یہ شہر کہ شہر بدلاؤں نہیں چاہتا شہر کو سمجھنا ہے ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے یہ مزد اور مناروں کا شہر ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے یہ شہر کو سمالنے کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور لیڈر کی ضرورت ہے طاقتور ایمیلے کی ضرورت ہے ہمارے حضور کی سانج میں گستاکیاں ہوں کئی مرتبہ ہوئی اس مہاراستوں میں نو مسلمان ایمیلے مہاراستوں میں چون کر آئے تھے دو ہزار انیس دو ایمائم کی تھی دو سماج وادی کی تھی دو راشت وادی کی تھی تین کامیلے کی تھی مجھے بتاؤ ہمارے حضور کی سانج میں گستاکی ہوئی میں نے تمام ہی پائٹیوں کے نام گنایا کونسا ایمیلے نے گریم آراج کے خلاف بولا کہ اس کو جیل میں دالو اس پہ قانونی کاروائی کرو کسی نے نہیں بولا جبکہ ان کی زیادہ ذمہ داری تھی یہ ایمیلے کے ساتھ ایک مفتی بھی ہے لیکن انہوں نے آواز نہیں اٹھائی نئی آواز اٹھائی مسجد میں گھوز کر ماریں گے نتیش رانے نے کہا انہوں نے آواز نہیں اٹھائی مجھے بتاؤ آپ کو ایسا ایمیلے چلے گا کیا کر دو بدلاؤ کر دو بدلاؤ شہر کی عوام کو بدلاؤ کرنا پڑے گا یہ شہر کو اگر بچانا ہے تو بدلاؤ کرنا پڑے گا شہر کی سنت کو بچانا ہے یہ شہر کے مسلمانوں کے لیے للنا ہے یہ شہر کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے للنا ہے تو شہر کی عادت بدلنا پڑے گی مجھے تجربہ ہے پانچ سال کا دوہزار چودہ سے انیس تک میں ملے تھا چائے قریش برادری کہ لوگ یہاں گواہ ہے ستارہ کے ایک شہر کے اندر گو رکشہ کے کے لوگوں نے مواب لنچنگ کی تو میں نے ان کی بھی آواز اٹھانے کا کام کیا یہاں پر جو تکلیت دی گئی تو بھی میں نے آواز اٹھانے کا کام کیا آپ لوگ گواہ ہے للے چوک میں ایک چار چاک انڈہ برجی بیچنے والے کو پولیس نے مارا تھا اس وقت یاد ہوگا آپ کو اس وقت تو بھی وہ ایک انڈہ برجی بیچنے والا یہ میرے شہر کا تھا یہ شہر کے ایمیلے کی اس وقت کی ذمہ داری تھی اس وقت تو میں تھا میں نے وہ بھی اسمبلی کے اندر آواز اٹھانے کا کام کیا یہ تمامی چیزیں آپ سمجھو میرے کام میں تو کام نہیں گنا رہا ہوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا تمامی چیزیں شہر کو سمجھنا ہے آج میری ماں بہنے بہت پریشان ہیں لادکی بہن یوجنہ کے لیے میری ماں بہن میری اگر تقریر سن رہی ہوگی کیونکہ ہمارے بھائی لوگ جب ڈیوٹی پہ چلے جاتے تو سرکاری کام کا میری ماں بہنے کرتی ہے نیشنل آئیز بینگ ندیہ کے اس پار تھی یہ پانچ سال کے اندر ندیہ کے اس پار نیشنل آئیز بینگ چلی گئی جہاں پر میری ماں بہنوں کے اکاؤنڈ ہے جہاں پیسہ آیا رات بھر وہاں پر گزارنا پڑی شہر کے ملے مسلمان ہے عالم ہے اور ہماری ماں بہنے برکہ لگا کر جو پردے میں رہنے والی ہے ہجاب میں رہنے والی ہے رات کے اندرے کے اندر وہاں پر بینگ کے باہر سونا پڑا تھی شرم کی بات ہے یہ پانچ سال کے اندر سب بینگ ادھر گئی اپنی آپیس نیشے تھا تین مالے پہ چلے گیا خریدی بگری آپیس یا کیمپ رول پر تھی سڑانہ رول پر چلے گئی کیمپوں میں چلی گئی کیا ہے یہ اتنی خراب حالت ہو گئی شہر میری ماں بہنوں سے بھی گجاریس کرتا ہوں کہ آپ بہت مومدیل ہوتے ہو یہ شہر کے امیلے صاحب نے چونکے آنے کے بعد آپ کو بھی بیچنے کا کام کیا آپ کی بھونہ کو بھی بیچنے کا کام کیا یہ شہر کو بیچنے کا کام کیا اور انہوں نے سیوسینہ اور بی جی پی کی مدد کرنے کا کام کیا اور کروڑ روپیہ رشوت لی اور بیچنے کا کام اس شہر کے مسلمانوں کو کیا میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں میری ماں میں نے بھی یہ بات کو دھیان رکھے لوگ آئیں گے آپ کے پاس الگ الگ باتیں کریں یہ لیکن اس مرتبہ اگر نیشنلائز بینگ ہمارے اپنے علاقے میں ہونا چاہیے ایڈیو آپیس میں سے آنا چاہیے خریدی بگری کا آپیس ہمارے اپنے علاقے میں آنا چاہیے سرکاری آپیسس ہمارے علاقے میں آنا چاہیے اور میں آپ کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہوں میں اوڈ مانگنے کے لئے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ شہر کا نوجوان شہر کا بزرگ شہر کی ماں بہنے یہ ایک مرتبہ مجھے آپ موقع دو اور مجھے امید ہے کہ آپ موقع دو گے یہی بولنا تھا اور بیس تاریخ کو میرا جو بھی نیسان ہوگا میں نومینیشن فارم جو میں فارم برنے جا رہا ہوں امیدواری کا وہ پیر کے دن اٹھاویس تاریخ کو جاؤں گا کیڑی آپیس سے اگرہ رول سے چار منائر ہوتل سے صبح گیارہ بجے آپ وہاں پہنچیں میرے ساتھ چلئے میری حمایت کرنے کے لئے میری سرپرستی کرنے کے لئے میرے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لئے آپ لوگ تمام ہی لوگ وہاں پر پیر کے دن صبح گیارہ بجے آئیے بارہ بجے ہم لوگ جنوس کی سکل کے اندر جا کر وہاں پر فارم بھرنے کا کام پرانتہ اپس میں کریں گے اور جمعہ کے دن خیابان نسات چوکور الیکشنی جلسہ پہلا ہوگا تو وہاں پر بھی آٹھ بجے پہنچنے کی کوشش کریں وہاں بھی میرا ویجن میرے مقصد جو میں مین مقصد لے کر چلنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں آپ سے اوڈ مانگ رہا ہوں وہ بتاؤں گا آپ لوگ وہاں پر بھی آئے اور وہ جلسے کو بھی کامیاب کریں اور بھی اس تاریخ کو فارم بھرنے کے بعد فارم بھرنے کے بعد جو میرا سمبول ہوگا میرا نسان ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا وہ نسان پر بٹن دبا کر مجھے آپ لوگ کامیاب کریں میں انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلوں گا یہ وعدہ کرتا ہوں اور میری بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ خدا پیس